لیکن افسوس ان پر ہے کہ عزت پائیں آلہ حضرت کے نام سے لنگر کھائیں آلہ حضرت کا مسلک بتائیں آلہ حضرت کہ مسلک آلہ حضرت ہے اور اندر باتیں کریں دوسروں کی اور پھر ظلم بالائے ظلم یہ ہے کہ کہیں یہ ہم ویسے نہیں کر رہے ہیں یہ آلہ حضرت نے کہا ہے اور یہ میں ان مولوی صاحب کو خصوصی طور پر سنانے کے لئے پڑھ رہا ہوں جو کہتے ہیں جو میں چالیس سال پہلے نبوت نہیں مانتا تو میں آلہ حضرت کی بولی بولتا ہوں تو میں انہیں کہتا ہوں تم احسان علیہ زہیر کی بولی بول رہے ہو تم مدودی کی بولی بول رہے ہو تم ابن تیمیہ کی بولی بول رہے ہو آلہ حضرت کی بولی وہ ہے جو آلہ حضرت نے فتح وارزی کا میں لکھی ہے اب لوگ نسبت اپنی بزرگوں کی طرف کرتے ہیں یا تو پھر بزرگوں کو پڑھتے نہیں یا پھر پڑی ہوئی مانتے نہیں اگرچہ اس سے کوئی اگلا سٹیپ ہوا اگر سمجھ نہ آئی تو ہم اس کے لئے بھی تیار ہیں انشاءاللہ کہ اگر کسی کو دلائل چاہیے اس موقع پر اور تشریح چاہیے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم تشریح کریں گے ناموس رسالت کے لحاظ سے اور عقیدہ رسالت کے لحاظ سے ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب زلجلال نے چالیس سال سے پہلے ہی نبوت عطا فرمائی ہوئی تھی چالیس سال جو اعلان تھا چالیس سال وہ اعلان نبوت تھا اور اس سے پہلے ولادت کے وقت ہی نہیں بلکہ عالمِ ارواح کے اندر ہی رب زلجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی رکھی تھی جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے شروع سے ابنِ تیمیہ نے اس کے خلاف لکھا ہماری جماعت کے ایک عالمِ دین فیصلہ باد کے اندر وہ اس نکتہ نظر پر چلے گئے کہ پہلے نبوت نہیں تھی اور چالیس سال کے بعد نبوت ملی ان کا اگلے دن مجھے ایک کلپ سنایا گیا اور اس میں وہ کہہ یہ رہے تھے کہ میں امام احمد رضا کی بولی بول رہا ہوں جو ان کا مسلک ہے وہی میرا مسلک ہے اور ان کا بھی میرے والی ہے تو ہم حیران ہوئے کہ ادھر دوسرا ٹولہ امام احمد رضا پہ اس لیے رد کر رہا ہے کہ وہ چالیس سال پہلے سے عالمِ ارواح میں بھی نبوت مانتے ہیں اور ادھر اتنی بے خبری کہ اعلیٰ حضرت کی طرف اپنی سوچ کو منصوب کیا جا رہا ہے تو اس لحاظ سے الفردہ سے ایک عبارت میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں کہ ہم جن کا نام لیتے ہیں وہ چودہ صدیوں میں جو امت کی عقائد ہیں ان کی ترجمانی کرتے ہیں اس کے اندر صفحہ نمبر تین سو اکتیس پہ ناموس رسالت کی ایک باحث ذکر ہے وہ اس بارے میں ہے قصیدہ بردہ کا ایک شیر جو اس کی تشریح کرتے ہوئے کہ انبیاء علیہ السلام کا خواب جو ہے یہ وحی ہوتا ہے جو کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا بخاری شریف میں ہے تنام عینائی و لا ينام قلبی کہ میری آنکھیں سوتی ہیں دل میرا بیدار رہتا ہے آنکھیں سوتی ہیں دل بیدار رہتا ہے اور اس سے پھر شریعت کا یہ قانون ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں اس میں پھر آگے یہ بحث چل رہی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چالیس سال اعلان نبوت سے جو پہلے کے خواب تھے ان کی کیا حیثیت ہے اعلان نبوت کے بعد کے جو خواب ہیں وہ تو قطی ہیں اعلان نبوت سے پہلے کے جو خواب ہیں ان کی حیثیت کیا ہے جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تخلیق ہے اس کے اندر یہ چیز رکھی گئی کہ آنکھیں سو جاتی ہیں دل بیدار رہتا ہے تو اس مقام پر حضور تاج الشریعہ قدس حصیر العزیز نے یہ وضاحت فرمائی کہ اگر چالیس سال سے پہلے کے جو خواب ہیں اعلان نبوت سے پہلے کے ان کو بھی اگر وحی مانا جائے تو اس میں ہرچ کیا ہے چالیس سال سے جو پہلے کے خواب ہیں انہیں بھی قطی مانا جائے اور انہیں بھی وحی مانا جائے تو اس میں ہرچ نہیں اس پر انہوں نے پھر بحث کی یہ عبارت ہے ولا مانیا کوئی مانے نہیں ان کو وحی ماننے سے اس کے ساتھ دوسرا جملہ درج کیا جس پر آج کچھ لوگ مغالطے کا شکار ہیں اپنے نظر میں جیسے چالیس سال سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کو وحی مان لینے اس میں کوئی مانے نہیں ایسے ہی چالیس سال سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے میں بھی کوئی مانے نہیں نبی ماننے میں بھی کوئی مانے نہیں اور اس میں یہ لفظ لکھے اس واسطے یعنی اس کو بطور دلیل بیان کیا کہ چالیس سال سے پہلے کے جو خواب ہیں ان کو کل وحی مانا جا سکتا ہے اور انہیں وحی ماننے سے کوئی چیز ماننے نہیں کہتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ جب چالیس سال سے پہلے سرکار کو نبی ماننے میں کوئی ماننے نہیں تو پھر سرکار کے خواب کو وحی ماننے میں بھی کوئی ماننے نہیں ہے اب لوگ نسبت اپنی بزرگوں کی طرف کرتے ہیں یا تو پھر بزرگوں کو پڑھتے نہیں یا پھر پڑی ہوئی مانتے نہیں اب یہ شاید نہ پہنچی ہو ان تک تو میں پہنچانے کے لیے ہی یہ فردہ حضور تاج الشریعہ کی عربی میں کتاب کا سیدہ بردہ کی وہ پیش کر رہا ہوں جو ایکزیکٹ اس موضوع پر ہے چالیس سال سے پہلے نبوت کے لحاظ سے یہ مفتی عظم عالم اسلام کا مرکز اہل سنت سے ان کا بقاعدہ عربی میں لکھا ہوا ہمارے لیے یہ توفہ موجود ہے اب کہتے ہیں فرمایا چالیس سال سے پہلے نبی ماننے میں شک کیا ہو سکتا ہے جبکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی حضرت آدم علیہ السلام اپنے مٹیریل کے مراحل تیہ کر رہے تھے میں تو اس وقت بھی نبی تھا اب اس کے آگے وضاحتیں وہ ہمارا یعنی دو تین جو کانفرنس سے سیمینار تقیباً بارہ گھنٹے کی وہ گفتگو ہے اس کی تشریحات کے لحاظ سے اس وقت میرا موقف صرف یہ بات واضح کرنا ہے کہ اس حدیث کو دلیل بنایا حضور تاج شریعہ نے اس کو دلیل بنایا کس چیز کی کہ چالیس سال سے پہلے بھی صرف دنیا میں نہیں عالمِ ارواہ میں بھی ابھی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے تھے تو اس وقت بھی رب نے ہمارے نبی علیہ السلام کو نبی بنا دیا تھا یعنی اس سے استدلال میں نہیں کر رہا تاج شریعہ کر رہے ہیں یعنی ہمارے استدلال کے مقابلے میں کوئی کہے کہ انہیں تو ہے اس حدیث کا مطلب ہی نہیں آتا تو وہ کہہ لے لیکن یہ تاج شریعہ کہہ رہے ہیں اور تاج شریعہ نے ساتھ کہا کہ صرف حدیث نہیں اس حدیث میں جو کچھ ہے وہ آیت میں بھی ہے یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالمِ ارواہ سے نبی ہونا یہ آیت سے بھی ثابت ہے اور اس کے لحاظ سے انہوں نے یہ کہا وَتُعُيِّدَ مَانَ الْحَدِيثِ بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْثَاقَ النَّبِيِّينَ یہ آیت جو ہے انہوں نے کہا اس کو اگر پڑھو تو حدیث والا مطلب جو ہے اس کی تاقید ہو رہی ہے کہ ربِ ذُلْجَلَالَ لَتُؤْمِنُ النَّبِي وَلَتَنْسُرُنَّ نبیوں سے جو میساق لیا جن کے لحاظ سے تو نبوت اس وقت ثابت تھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اور باقی وضاحت اس کی اگلے لائنوں میں آ رہی ہے ساتھ کہنے لگے اگر یہ سارا تم نے سمجھ نہ ہو تو پھر میں تمہیں ایک اور دروازہ دکھاتا ہوں یہ ہے مطلب سینے سے سینہ چین بنی ہوئی ہے یعنی جو اگر مجھ سے کسی سے بڑے کی سننا چاہتا ہے تاج و شریعہ کہتے ہیں تو میں اس کی سنا دیتا ہوں کیسے کہتے ہیں وَقَدْ تَقَدَّمَا تَقْرِيْرُ مَانَ الْآَيَا وَدَلَالَتُهَا آیت کی تقریر کہ آیت میں کیا کچھ ہے اور آیت کی دلالت کس چیز پر ہے کہتے ہیں یہ اسی کتاب میں اور بلخصوص پہلے فِي قَلَامِ الْإِمَامَ مَحْمَدْ رَزَا خَان قُدِّسَ سِرُهُ فِي رِسَالَتِهِ تَجَلِّلْ يَقِين کہا اگر مجھ سے گھر نہیں پورا ہوتا تو پھر امام محمد رزا سے پوچھ لو ابھی یعنی جن کو حیاء ہے امام محمد رزا کی اور سمجھتے ہیں کہ ان سے ہم مقابلہ کر لیں گے تو انہوں نے کہا پھر ان سے پوچھو اور حق تو یہ ہے کہ تاج الشریعہ سے اظہار محبت کا تقاضہ ہے کہ ان کی تحقیق کو بھی مانا جائے اور وہ تحقیق اصل ان کو اپنی سوچ تو نہیں یعنی قرآن سنت کا حکم ہے تو حضور تاج الشریعہ اخت رزا صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اس کی اگر تم نے زیادہ وضاحت پڑھنی ہے نا کہ ہمارے آقا علیہ السلام اس وقت بھی نبی تھے جب حضرت آدم علیہ السلام بھی ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے تو کہا تم آل حضرت امام احمد رزا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا رسالہ ہے جس کا نام ہے تجلل یقین تم اس میں اس مسئلے کو پڑھو تو یہ ہے فتاوہ رزویہ شریف کی تیسویں جلد تو تیسویں جلد میں وہ رسالہ ہے تجلل یقین اس کے لفظ میں سناتا ہوں تو ایمان کتنا تازہ ہوگا اس آیت کے تحت آل حضرت فرماتے ہیں اور یہ میں ان مولوی صاحب کو خصوصی طور پر سنانے کے لئے پڑھ رہا ہوں جو کہتے ہیں جو میں چالیس سال پہلے نبوت نہیں مانتا تو میں آل حضرت کی بولی بولتا ہوں تو میں انہیں کہتا ہوں تم احسان علیہ زہیر کی بولی بول رہے ہو تم مدودی کی بولی بول رہے ہو تم ابن تیمیہ کی بولی بول رہے ہو آل حضرت کی بولی وہ ہے جو آل حضرت نے فتاوہ رزیگہ میں لکھی ہے آل حضرت نے کیا لکھا آیت لکھ کے فرما ہمارے حضور صلوات اللہ تعالی و سلام علیہ سب انبیاء کے نبی ہیں سب انبیاء کے نبی ہیں اور تمام انبیاء و مرسلین اور ان کی امتیں کتنی چیزیں تمام انبیاء و مرسلین اور پھر سارے نبیوں کی امتیں یہ کیا ہیں آل حضرت فرماتے ہیں سب حضور کی امتی ہیں سب حضور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسی علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور سارے زمانوں میں جو ان کی امتیں تھیں وہ سب مل کر کیا ہیں یہ سب حضور کے امتی یہ آیت کی وضاحت ہو رہی ہے وضاحت اللہم عیساق النبیین اچھا جی آگے یہ ہے کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کب سے ہے زمانہ سیدنا ابو البشر آدم علیہ السلام سے روز قیامت تک جمیہ خلق اللہ کو شامل ہے یعنی سرکار کس کس کے رسول ہیں آدم علیہ السلام کے بھی ہیں باقی نبیوں کے بھی ہیں اور قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے ان کے بھی ہیں یعنی اتنا وسیع دائرہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَكُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَرِ کہ میں تو اس وقت بھی نبی تھا جو مستدرک للحاکم کی حدیث ہے اس حدیث پر ہم نے ایک پورا سیمینار کیا ہوا ہے اس پر جس جس کتاب میں اس سے پڑھ کے حوالے اس کے بتائے ہوئے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے بین بین تھے ابھی روح بھی جسم میں نہیں ڈالی گئی تھی میں اس وقت بھی نبی تھا اب وہ علم دین اس حدیث کو مانتے ہیں اس لیے ہمیں اب کوئی حدیث کی سند پر بحث مطلوب نہیں لیکن اس حدیث کے مانے کو اس طرح مانتے ہیں کہ اللہ کے علم میں تھا اس وقت بھی اللہ کے علم میں تھا کہ میں نبی بن جاؤں گا اس وقت بھی یہ ابن تیمیہ نے اس طرح کی بات کی تو اس سے پھر سرکار کی خصوصیت کیا رہ جاتی ہے اللہ کے علم میں تو سارے نبیوں کا تھا نوہ علیہ السلام کبھی تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی تھا عیسیٰ علیہ السلام کبھی تھا رب کو عزل میں پتا تھا کہ میں نے ان کو نبوت دینی ہے تو پھر سرکار کہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور اس کو خصوصیت قرار دیا جائے سرکار کی تو پھر ماننا پڑے گا صرف اللہ کے علم میں ہی نہیں تھا کہ مستقبل میں ایسا ہونا ہے رب نفس العمر میں عطا بھی فرما چکا تھا کہنے لگے کہ یہ حدیث اس کا کوئی مجازی معنی نہ لے آلہ حضرت کی بولی یہ ہے کہ اس کا کوئی مجازی معنی نہ لے وہ مولوی صاحب اس لیے کہتے ہیں کہ سرکار اہد پہاڑ پہ کھڑے تھے تو اہد کو جنبش آئی تو فرمایا اہد دیکھ ایک نبی ہے ایک صدیق ہے دو شہید ہیں تو وہ ابھی شہید ہوئے نہیں تھے ان کو شہید کہہ دیا گیا تھا جیسے تو ایسے ہی سرکار نبی بنے نہیں تھے ویسے مجازن نبی کہہ دیا تھا اس وقت کن تو نبی ان کے لحاظ سے تو تو آلہ حضرت نے کہا نہیں اس حدیث میں مجاز نہیں کیا ہے آئیے ان کے لیے جو آلہ حضرت کو اپنا امام مانتے ہیں باقی کے لیے ہمارے پاس علیدہ دلائل ہے آلہ حضرت نے کہا یہ حدیث کن تو نبیم و آدم بین روح والجسد ترجمہ میں نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام روح و جسد کے درمیان تھے یعنی وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور میں نبی تھا اپنے مانا حقیقی پر ہے یہ مجازی نہیں یہاں پر کہ صرف علم میں تھا کہ آگے جا کے ان کو نبوت دینی ہے بلکہ مانا حقیقی کہ نفس العمر میں اور یہ یعنی ایک سو اٹیس صفحے پر تجلل یقین یہ بات موجود ہے کہ آلہ حضرت کی بولی کیا ہے اب اس کی وضاحت سنو اگر ہمارے حضور حضرت آدم علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ظہور فرماتے ان سب کے زمانے میں سرکار اگر ظہور فرماتے ان پر فرض تھا فرض ہوتا کہ حضور پر ایمان لاتے کیونکہ سرکار ان کے نبی ہیں اگر سرکار ان کے زمانے میں آ جاتے جو رب نے ان سے حلف لیا ہے اس کے مطابق اگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ السلام ان کے زمانے میں ظہور فرماتے آدم علیہ السلام کے زمانے میں آ جاتے نوح علیہ السلام کے زمانے میں آ جاتے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں آ جاتے موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سرکار دنیا میں تشریف لے آتے تو پھر شکہ سرکار کی نبوت کا ہے فرمایا کیا ہے ان پر فرض ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہوتے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْ سُرُنَّ اسی کا اللہ تعالیٰ نے ان سے اہد لیا نبیوں سے اہد لیا اور حضور کے نبی الانبیاء علیہ وسلم انہیں ہی کا باعث ہے کہ شبہ میراج شبہ عصرات تمام انبیاء و مرسلین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی اور اس کا پورا ظہور روز نشور کو ہوگا یعنی قیامت کے دل کہ سرکار نبیوں کے نبی ہیں سارے نبیوں کے نبی ہیں ایک ظہور تو مراج کی رات ہوا لیکن پورا ظہور کب ہوگا یعنی قیامت کے دن ہوگا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیرِ لِوَا آدمو من سوہ کافا رسول انبیاء ہوں گے آدمو من سوہ حضرت آدم علیہ السلام اور سارے نبی ہمارے نبی علیہ السلام کے جنڈے کے نیچے ہوں گے اور سرکار کیادت کریں گے اللہ سے گفتگو ہمارے نبی علیہ السلام کریں گے تو یہ ایک فتوہ یعنی جو نموسِ رسالت کے لحاظ سے تھا وہ فتوہ میں نے حضور تاج شریعہ کا آپ کے سامنے پیش کیا کہ زمانہ ایسا ہے کہ قہت الرجال ہے اکابر بڑے بڑے دنیا سے چلے گئے تو کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے یہ سمجھا کہ اب کوئی ایسا بڑا تو ہے نہیں کہ جو ہمیں روکے تو ہم پھر جو چاہے کہتے پھرے تو ہم اگرچہ چھوٹے ہیں لیکن چونکہ ہم بڑوں کے نقشے قدم پہ ہیں اللہ کے فضل سے اور اللہ نقشے قدم پہ رکھے تو اس واج سے ہم شیشہ دکھاتے ہیں کہ چلو ہماری نہ مانو ان کی تو مانو ان کی نہیں مانتے ہیں ان سے جو بڑے ہیں ان کی تو مانو یا ان سے جو بڑے ہیں ان کی تو مانو